میں مانتا ہوں کہ یہ دوسرا نام ہے آپ کے بیچ آ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے رگوں میں رکت کی نئی دھارہ کا سنچار ہونے لگا ہے ساتھیوں آپ جس مجھائی پر کھڑے ہو کر اتنی وشم پریشت میں دیش کی سیوہ کرتے ہیں وہ ان پیرلل ہے وہ اطلی ہے ہڈیوں کو کپا دینے والی سردھوائیں جب ان وادیوں میں بہتی ہیں جب ہر کوئی اپنے گھروں میں دبک جانا چاہتا ہے تو اس پریشتی میں بھی آپ موسم سے لوہا لے کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری مجبوطی سے کھڑے ہوتے ہیں اس اطورٹی چھاستکت کا پردرسن کرنے کے لیے دیش صدیوہ آپ کا رنی رہے گا آنے والے سمجھ میں جب راستیس ترکشا کا اتحاس لکھا جائے گا تب برپیلے تھنڈے گلیشئر میں اوبال لانے والی آپ کی ورطہ کے کاریوں کا گوروں کے ساتھ اسے یاد کیا جائے گا تاجیوہ ہولی کے لیے جب یہاں آنے کا پلان بن رہا تھا تو اس میں مجھے ایک بشار آیا دیشے میں آپ سب سے اور آپ سب کے مادہم سے پورے دیش سے ساجہ کرنا چاہوں گا ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت میں ایک پرمپرہ ہے کہ جب بھی ہمارے ہاں کوئی شبہ اثر آتا ہے تو اس کی شروعات ہم اپنے آراد دیو کی پوریہ ارچنا کے ساتھ کرتے ہیں ہم بھوج بھی کرتے ہیں تو پہلے اسور کو بھوگ لگانے کی ہمارے ہاں ویدی ہوتی ہے اس کی پرمپرہ ہے بھگوان بھوجن کو بھگوان کو بھوجن ارپیت کرنے کے بعد یعنی گھر میں کوئی سرسٹ ین آیا ہو کوئی سنت مہاتمہ آیا ہو یا پھر پوروہیٹ آئے ہو گھرو آئے ہو تو اس کے بعد انہیں بھوجن ارپیت کیا جاتا ہے ان سب کے بعد ہی گھر کے لوگ بھوجن گھرن کرتے ہیں یا پرمپرہ آپ کے ہاں بھی ہوگی میرے انساء ٹھیک یہی چیز ہمارے پربتیوہروں پر لاغو ہونی چاہیے ڈیپاہولی کا پہلا پہلا دیا ہولی کا پہلا رنگ یہ سب اپنے اس بھارت کے رکشکوں کے نام ہونا چاہیے ہمارے سائدکوں کے ساتھ ہونا چاہیے پربتیوہر پہلے سیاچین اور کارگل کی چوٹیوں پر منائے جانے چاہیے راجستان کے تفتے ریٹیلے بیدانوں میں منائے جانے چاہیے ہنہ یوگی سرکار میں منتری ڈاکٹر سنجن نشیاد پر حملہ ناک پر چوٹ لگی پٹی کرا کر دھرنے پر بیٹھے سنجن نشیاد سپاہ کارکرتاؤں پر لگایا حملے کار جموکہ سمیر کشین نگر میں نائے کی چھاپ ایماری آتنگ کی سادشکو لے کا 14 ٹھیکان اوپر ریڈ ہوئی نائے کے ریڈار پر پاکستانی آتنگ کیوں کے مددگار ڈیپٹی سی ایم رجیش پاٹھک کا کانگریس پر بڑا حملہ کہا یہ راجنیتی کرنے والے لوگ ہیں انڈگر بندن ہر بار کی طرح ہوگا فلوپ یوپی میں بیجے پی جیتے گی سبھی اسی سیٹے راجستان کی پورو سی ایم اشوگ گہلوت کا بیجے پی پر حملہ کہا پی ایم موڈی اور آمیش شاہ گھورا گئے ہیں اس لئے بار بار کر رہے ہیں راجستان کا دورہ راجستان میں کانگریس ایک طرفہ جیت حاصل کرے گی کانگریس پکھے مددہ ہوا کانگریس نیتا رمیش کمانے پی ایم موڈی پر دیا بیوادت بیان پورو سپیکر نے پردھان منتری نریندر موڈی کو بتایا شنی پی ایم موڈی کی بیان پر آپسانسہ سنجے سنگھ کا حملہ کہا مہنگائی اور بیروزگاری سے سب سے زیادہ ہندو پریشان بیروزگاری بڑھ رہی ہے تو سب سے زیادہ نقصان کس کا ہے ہندووں کا مہنگائی بڑھ رہی ہے تو سب سے زیادہ نقصان کس کا ہے ہندووں کا یہ بھارتی جیب کترا پارٹی ہے لوگوں کا جیب کٹنے کے لیے بنی ہے مہنگائی کے نام پہ دیش کی جنتہ کو دبا دیا آتیشی نے ایڈی پر لگایا آروق کہا بی جے پی کا ایڈی پرشاسن کوٹ کو کر رہا ہے گمراہ کرنے کا کام کیجروال کے خلاف کی جاریت سازش گازی پور لینڈفیل سائٹ پر آگ پر آتیشی کا بیان کہا آگ کیسے لگی اس کی بھی جانچ ہوگی گازی پور لینڈفیل سائٹ پر لگی آگ پر بی جے پی نیتا آرپی سندھ کا کیجروال سرکار پر حملہ کہا چناؤ جیتنے کے لیے کرتے ہیں جھوٹے وادے کانگرس پاسی ایم یوگی کا حملہ کہا کانگرس کے راج میں بنا ایک ایمز پی ایم موڈی کے شاسن میں بنے بائیس ایمز جی ٹوینٹی کے مکھے سمنویک اور پور ویدیش سچے وہرشوی شرنگلا رامنگری ایوڈیا پہنچے سچے وہرشوی شرنگلا نے کیے ہنمان گڑی میں مندر کے بھی درشن سریعہ میں کچھے تیل کے پائپ لائن میں لگی آگ گھٹنا کی جانکاری ملنے کے بعد پہنچے فائل برگیٹ کی گاڑیاں مابرکی جات جاری یوپی کے نویڈا میں پاک میں لگی بھی چناؤ کئے گھنٹوں کی میند کے بعد آگ پر پائے گیا کابو کسی کہتا ہاتھ ہونے کی خبر نہیں جمو کشمیر میں لینڈسلائیڈ کے چلتے جب مو شرنگر نیشنل ہائیوی بند ہو گیا ہے بھوزکرن کے چلتے واہنو کے آواج آئی تھپ سالک سے پتھروں کو ہٹانے کا کام جاری ہے کرناٹا کی بیلگاوی میں زبران دھن پریورتن کا دباؤ بنانے کے آروپ میں پولس نے ساتھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے آروپیوں پر پیڑتوں کو بلیک میل کرنے کا آروپ لگا ہے یوپی کے امبیڈکرنگر میں ریپ کے آروپ میں پولس نے شخص کو کیا گرفتار ارفان خان نام کے شخص پر نابالک لڑکی کو دھمکی دے کر ریپ کا نکار آروپ مابلے کی جارٹ کی جو کی پولس یوپی کے امبیڈکرنگر میں لوگ سبح چناؤوں سے پہلے پولس نے اپرادیوں کا خلاف چلایا بھیان پولس نے دو گینگسٹرز کو گرفتار کیا یوپی کے ٹاوے میں اوید ہتھیار فیکٹر کا بھنڈا پولس نے دو آروپیوں کو گرفتار کیا آروپیوں سے پوچھتا جالی دکشنی گازہ پر اسرائیل کے تابر توڑ حملے لگتار اسرائیلی حملوں کی وجہ سے رافہ پر اٹھارہ لوگوں کی موت ہو گئی مرنے والوں میں چودہ بچے ہونی کی دھی جانکاری ملی چین میں بارڈ سے بڑھی تباہی دکشنی چین میں لگتار بارش اور بارڈ کی وجہ سے کئی گاؤں جل مگن ہو گئے ہیں پربابی تلاکوں سے لوگوں کو نکالنے کا کام چاہ دی چین کے گوانگڈونگ پراند بارڈ سے سب سے زیادہ پربابیت ہوا ہے فسے ہوئے لوگوں تک پہنچائی جاری امانگی سہیتہ گوانگڈونگ پراند سے اب تک 82,000 سے زیادہ لوگوں کو نکالا گیا ہے چکاگو میں بیچ راستے ہوئی گولی باری سے مچا ہڑ کام چلے بات کرتے ہیں رازدھانی دلی کی جہاں پر گازیپور لینڈفل سائٹ میں لگی آگ کو کا اگھٹنا سل کا جائزہ لینے کے لیے دلی کی میئر شلی آبرائی پہنچے ہیں یہ بڑی خبر آپ کو بسا رہے ہیں کل شام پانچ بجے یہ آگ لگی تھی جس کے بعد لگاتار آگ پر کابو پانی کوشش جاری ہیں وہاں ہی دلی کی میئر شلی آبرائی پہنچی ہیں چار سے پانچ گھنٹے میں استطیق پر کابو پا لیا جائے گا میں دلی سے باہر تھی لیکن افسروں کو گھٹنا سل پر پہلے ہی بھیج دیا تھا چار سے پانچ گھنٹے ابھی لگیں گے جس کے بعد حالات پر کابو پا لیا جائے گا کہ کل شام کو جیسے ہی مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پر آپ لگ گئی ہے میں دلی میں نہیں تھی اور جیسے ہی پتا لگا میں نے تمام ادھیکاریوں کو نردیش دیئے کہ آپ کر جازہ لیں اور سارے ریسورسز لوا کر آپ کو کابو میں لائیں میں دنیواد کرنا چاہوں گی تمام ادھیکاریوں کا کل شام سے آج رات صبح تک پوری رات وہ لوگ اس موقع پر رہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سے سٹی بہتر ہے اور کل میری گیر موجودگی میں جو ڈپٹی میر محمد آلے کبال جی ہیں انہوں نے بھی آ کر جائزہ لیا ساتھی یہاں کے ودایق کلدیت کمار جی ہیں انہوں نے بھی جائزہ لیا آج بھی ہمارے ساتھ میں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے 10 سے 12 ایکسپیٹرز لگائے ہیں اور سٹی اب پہلے سے کابو میں ہے کنٹرول میں ہے رہی بات کچھ اور دھوئے کی تو ابھی کچھ چار پانچ گھنٹے میں کتی اور کنٹرول میں آ جائے گی ڈرنے کی کوئی بات نہیں تو دلی کا جو ڈمپنگ یاد ہے وہ لوگوں کے لیے جان لیوہ بنتا جا رہا ہے پچھلے دیر شام پانچ بجے لگی آگ اب تک بجی نہیں جو میر ہیں ان کا یہ کہنا کہ چار سے پانچ گھنٹے میں آگ پر کابو پالیا جائے گا اسی سے جوڑی رپورٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں